بسم اللہ الرحمن الرحیم بیسک سیول انجنئنگ سرونگ سیول وان زیرہ فور کا آج کا ہمارا لیکچر ہے آج سولہ دسمبر دوزار بیس ہے اور آج ہمارا جو ٹاپک ہے لیکچر کا وہ ہے میریڈین اینڈ بیرنگز اس کے بعد ہول سرکل بیرنگ کیا ہے ریڈیوس بیرنگ کیا ہے کوارڈن بیرنگ میں کیا فرق ہے اور ہم اس سے ریلیٹڈ جو ہے نمیریکل بھی کریں گے ہول سرکل کو ریڈیوس بیرنگ میں کیسے کنورٹ کرنا ہے ریڈیوس بیرنگ کو ہول میں کیسے کنورٹ کرنا ہے فور بیرنگ کیا ہے بیک بیرنگ کیا ہے فور بیرنگ کو بیک اور بیک کو فور میں کیسے کنورٹ کرنا ہے مختلف سسٹمز میں تو پہلے یہ میں پڑھا جنگوں آپ کو ایک رویو کروا رہا ہوں مریڈین اینڈ بیرنگ کیا ہوتی ہے مریڈین کا مطلب ہوتا ہے سمت بیرنگ آف سروے لینڈزار ایکس پیسد یہ ایک یہ ایک فکسر ڈریکشن ہوتی ہے سیمت ہوتی ہے جس سے بیرنگ کو زہر کیا جاتا ہے ٹھیک ہے ٹائپس آف میریڈین اس کی چار جو ہے وہ اقسام ہیں دیرہ فور ٹائپس آف میریڈین نمبر ونٹیو میریڈین دیلائن اور پلین پاسنگ تھوڈی جیو گرافی کا نور پول جیو گرافی کا سال پول زمین کی سطح کے اوپر جو زمین کا نورت پولا اور ساؤت پولا اس کو ملاتے ہوئے گزرنے والی جو لائن ہے اس لائن کی جو سیمت ہے اس کو ٹریو میریڈین کہا جاتا ہے اس کے بعد مگنیٹک بیرنگ کے مطلق میریڈین کے مطلق جانتے ہیں یہ بھی یہاں کو میں لاسٹ پیڑ میں بتا جکا ہوں کہ مگنیٹک میریڈین کیا ہے ڈریکشن ڈیکیٹڈ بائی ڈی سسپینڈڈ فریلی بیلیسڈ مگنیٹک نیڈل آنفیکٹیڈ بائی لوکل اٹریکٹی فورس فورس ڈیز کارڈ مگنیٹک میریڈین یہ جو مکنہ دی سوئی کو جب آزادہ نا لٹکاتے ہیں تو اس وقت وہ جو سیمہ زہر کرتی ہے اسے مگنیٹک میریڈین کہتے ہیں پریزمیٹک کمپس میں یا سرویر کمپس میں مگنیٹک نیڈل لگی ہوتی ہے اور اس کی جو ڈریکشن ہوتی ہے اس ڈریکشن کو مگنیٹک میریڈین کہتے ہیں آر بیٹریری میریڈین یہ کیا ہے آر بیٹریری میریڈین جب خوٹے علاقے کا سرویر کارنے اہم قسم کا کام نہیں ہے اور پریزمیٹک یا سرویر کمپس آکے پاس نہیں ہے یا کمپس ایسا ہے اس میں مگنیٹک نیڈل نہیں لگی ہوئی تو علاقے میں موجود کوئی سے اہم جو ہے مثلاً الیکٹیکل پول ہے یا کوئی بیلڈنگ کا کونہ ہے سکنل ہے چمنی ہے ان دو نکاز کا ملاا کر زمین کے اوپر ایک لین لگا لیں گے اور سو لین کے اوپر جو ہے کمپس کو رکھ کے آپ میں لین کی بیرنگ پال لیں گے وہ جو دو پوائنٹوں کو اہم پوائنٹوں کو ملاا کر لین زمین کے اوپر لگائی گئی ہے اس کی کوئی بھی سمت ہو اس کو آر بیٹریری میریڈین کہتے ہیں یعنی فرضی میریڈین کہتے ہیں جس کی ڈریکشن ضروری نہیں نور کی اوکو بھی ہو سکتی اس کے بعد گریڈ میریڈین ہے سم ٹائمز فار دی پری پیرنگ ای میپ سم سٹیٹ اجنسیز سیونس سیورل لائنز پیرلل ٹو دی ٹرو میریڈین فار ای پارٹیکولر زون دیز لائنز آر ٹرمڈ آر گریڈ لائنز اینڈ دی سینٹرل لائن دی گریڈ میریڈین باز کار جو ہے وہ میریڈین جو ٹرو میریڈین ہے اس کے پیرلل کچھ سٹیٹ اجنسیز کچھ ادارے اس کے پیرلل کچھ اور لائنیں زمین کے اوپر لگا لیتے ہیں ان لائنیں کی جو سیمت ہے اس کو گریڈ میریڈین کہتے ہیں بیرنگ کا مطلب ہوتا ہے انگل اور میریڈین کا مطلب ہے ڈریکشن سیمت یہ ذہن میں رکھیں جب بھی بیرنگ کا ذکر ہوگا وہ انگل ہوا کون سا انگل ہوریزنٹل انگل بیٹوین دی ریفرنز میریڈین اور سروی لائنز میریڈین میریڈین اور سروی لائنز کے درمیان بننے والا جو زاویہ ہے اس کو بیرنگ کہتے ہیں اور یہ کلاکوار ڈریکشن میں بھی پڑی جاتی ہے اور انٹی کلاکوار ڈریکشن میں بھی پڑی جاتی ہے اس کے بعد آپ کو بتایا تھا ٹیپس او بیرنگ دیر آر فور ٹیپس او بیرنگ اکارڈنگ دیو میریڈین میریڈین کے لیاز سے چکہ میریڈین کی چار اقسام ہیں اور اسی طرح پھر بیرنگ کے بھی چار اقسام بنیں گی کیوں سے ڈریکشن میں بھی پڑی جاتی ہے ڈرگشن میں بھی پڑی جاتی ہے اگر اس کو بیرنگ کہیں مگنیٹک بیرنگ اسے کہیں گے دی ہوریزنٹل آنگل ویچھا لائن میکس ویدی مگنیٹک مریڈین اسے کارل مگنیٹک بیرنگ ایٹ ویڈی ٹائم مکنہ سوی کی زہر کردہ جو سمت ہے جب وہ آزادہ نا اس کو لٹکائیں کوئی لوگ کی چیز ارکی سے مجود نہ ہو اس سمت کو مگنیٹک مریڈین کہتے ہیں مگنیٹک مریڈین اور سروی لائنگ کے درمیان جو آنگل بانتا ہے اس کو مگنیٹک بیرنگ کہا جاتا ہے اور یہ اس کی قیمت یہ ویریز کرتی رہتی ہے مختلف فیکٹر ہے جو عمل کرتے ہیں آپ جہاں پر کام کر رہے ہیں اردگر کوئی لوگ کی چیز ہے تو مگنیٹک نیڈل ادھر کو ٹرٹ کر جائے گی اور جو بیرنگ آپ پڑھیں گے یہاں زیادہ ہو جائے گی تو یہ ویریز کرتی رہتی ہے دی آر بٹریری بیرنگ دی آر بٹریری مریڈین اور سروے لین کے درمیان جو آنگل بانتا ہے اس کو فرضی بیرنگ کہتے ہیں یا آر بٹریری بیرنگ کہتے ہیں اس کے بعد اسی طرح گریڈ بیرنگ ہے دی ہوریزنٹل آنگل ویچھا لین میکس ویڈی گریڈ سینٹرل مریڈین اس کا گریڈ بیرنگ گریڈ مریڈین اور سروے لین کے درمیان جو آنگل بنے گا اس کو گریڈ بیرنگ کہیں گے اس کے بعد آپ کو بتایا تھا ڈیزنیقشن آف مگنیٹک بیرنگ مقناطی سی بیرنگ کو کس طرح زیر کیا ہے مگنیٹک بیرنگ دار ڈیزائنڈ بیرنگ دی فالوینگ 2 سیسٹم دو سیسٹم ہیں جس سے مقناطی سی بیرنگ کو زیر کیا ہے ہال سرکل بیرنگ سیسٹم یا اس کو کہتے ہیں ازیموثلی سیسٹم ٹھیک ہے ہال سرکل بیرنگ سیسٹم یا ازیموثلی سیسٹم کہتے ہیں اندیس سیسٹم بیرنگ آف دی لائن آلویز میرد کلاکوائز فرام دی نوہ پوائنٹ آف دی ریفرنس مردین توورد دی لائن دی لائن رائیڈ راؤنڈ دی سرکل فار اگزمپل ٹیٹا ون، ٹیٹا ٹو، ٹیٹا ٹری ایکسٹا ایز شونید فکر نمبر 2.5 نیچے چکل دی ہوئی ہے ایک ایسی بیرنگ جو کہ ہمیشہ شمال سے گڑیوار سمت میں پریزمیٹک کمپس سے یعنی منشوری کمپاس سے پڑھی جاتی ہے اس کو ہول سرکل بیرنگ کہتے ہیں اور ایسے نظام کو جس کے تحت بیرنگ نور سے کلاکوائی ڈریکشن میں پڑھی جاتی ہے اس کو ہول سرکل بیرنگ سسٹم کہتے ہیں سسٹم اور بیرنگ میں یہی ڈیفرنس ایک لائن کا ایسا نظام جس کے تحت بیرنگ شمال سے گڑیوار سمت میں تین سو ساٹھ درجے تک منشوری کمپاس سے پڑھی جاتی ہے اس کو ہول سرکل بیرنگ کہتے ہیں اور اس کا دوسرا نام کے ایزی موٹھل سسٹم یا ایزی موٹھلی بیرنگ بھی اس کو کہتے ہیں جیسا کہ یہ دیکھیں یہ چھے پہ یہ ٹو پوائنٹ فائی فگر اس میں دیکھیں آپ نے اینگل پڑھنا ہے یہ آپ کی لائن ہے ای بھی یا ایدھر کوئی سی پوائنٹ ہے دی سٹیشن آپ کے یہ ٹھیک ہے ای بھی لائن ہے اور یہ آپ کی مگنیٹک نیڈل ہے جو کہ کمپس میں لگی ہوئی ہے آپ نے اس طرح جب کرنا تو ریڈنگ کیا ہوگی زیرو ہوگی ٹھیک ہے زیرو ہوگی جب کلاک ور ڈریکشن میں گمائیں گے یہاں پر بی پر کیا رینجنگ راڈ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اور بی پر پیگل لگا ہوگا اسٹیشن پوائنٹ کو شو کر رہا ہے اس کے پیچھے رینجنگ راڈ لگا ہوگا آپ زیرو یہاں پر جب کمپس کو نور کی طرف جب مگنیٹک نیڈل اپنی ڈریکشن شو کرے گی تو ریڈنگ کیا گی زیرو آپ نے اس طرح کا معنی اس کو کلاک وائز جب اس کا جو میں نے کہا تھا ابجیکٹ وین ہوتی ہے جب کمپس میں سے آپ دیکھتے ہیں تو اس میں ایک تار لگی ہوتی والٹی کل اس کو یہاں پر جو رینجنگ راڈ لگا ہوگا اس کے بل کو سینٹر میں کرنا ہوتا ہے جب سینٹر میں آ جائے تو ریڈنگ پڑھ لی نہیں وہ جو ریڈنگ ہوگی اس کو کس سے ظاہر کریں گے تھٹے سے یہ تھٹا وان ہے اس کے بعد اگر فرض کیا یہاں پر کوئی سٹیشن ہے یہاں پر کوئی لیکٹیکل پول ہے کوئی بیلڈنگ کا کونہ ہے اس کی بیرنگ پڑھنی ہے اس کا ذاویہ کیا یعنی مکناطی سی بیرنگ پڑھنی ہے سی پوائنٹ کی اتر کوئی بیلڈنگ کا کونہ ہے لیکٹیکل پول ہے یا کوئی بھی چیز ہے تو نور کی طرف زیرو کریں گے اس طرح کمائیں گے تر دیکھیں کلاک وائز یہ کلاک وائز کمائیا یہ سی کے پیچھے رینڈگر لگا تھا تو وہ جو گوڑے کا بال ہے یا ولٹیکل ہیر تھا وہ جب رینڈنگ رار سی پر جو لگا اس کے سینٹر میں آ جائے تو ریڈنگ پڑھ لیں نہیں جو کہ یہاں سے لے کر نور سے لے کر یہاں تک ہوگی لائن اے سی تک اور اس کا نام کیا ہوگا تھٹا ٹو اسی طرح پھر یہاں پر ڈیپ کوئی پوائنٹ ہے تو دوبارہ نور کی طرف کرنا ہے یعنی ریڈنگ زیرو پر لانے ہیں پھر اس طرح گڑیوار سیمت میں آپ نے گمانا ہے کہاں تک یہ ہے یہ ریڈنگ پڑھ لیں ٹھیک ہے تیسری یہ اس طرح گمائیں گے گڑیوار سیمت میں اور یہ ریڈنگ پڑھ لیں یہاں تک یہ سی کو شو کرنا ہے یہاں سے لے کر یہاں پر آپ نے کمپاس کو سیٹ کیا ہوا ادھر پیکن نیچے لگا ہوا ہے اور ٹرائی پار سٹینڈ کے اوپر کمپاس کو لگایا ہوا ہے اور نور کی طرف جب آپ کریں گے یعنی ریڈنگ زیرو ہوگی جب پریزمیٹک کمپاس لیکھیں گے نا تو یہاں پر اس سائیڈ پر لکھا گا سو سائیڈ پر ٹھیک ہے لکھا ادھر ہوگا لیکن ریڈنگ اس طریقے سے ہم پڑھیں گے تو یہ جو ریڈنگ اصل میں آئے یہ یہاں سے لے کر یہاں سے نور کے حوالے سے ہر دفعہ کلاک وائز گمانا ہے نور کی طرف زیرو کرنی کلاک وائز گماتے جانا ہے داس ڈگری بیس تیس چالی نائنٹی ہو گیا یہاں پر ون ایٹی ہو گیا ٹو سیمٹی ہو گیا اسی طرح یہاں پر پھر گھوم کے واپس پورے سرکل میں تری سکسٹی ہوتے ہیں یہ تھٹا وان تھٹا ٹو تھٹا تری تھٹا فور ہول سرکل بیرنگ رکھا گیا ہے کیونکہ یہ تین سو ساٹھ درجے دکھ پڑی جا سکتی ایک سرکل میں تھری سسٹی تک اینگل ہوتا ہے اس لیے اس کا نام ہول سرکل بیرنگ ہے ٹھیک ہے اور یہ بیرنگ ہمیشہ کلاک وائز گرنگ پڑی جاتی ہے پریزمیٹک کمپس سے پڑی جاتی ہے اور اس کے ساتھ جو بیرنگ کے ساتھ ہم ہمت کو گرنگ وغیرہ نہیں لگتے ٹھیک ہے جی یہ تو ہو گیا ہول سرکل بیرنگ کے مطلق اس کے بات دوسری ہے کوارڈرنٹل بیرنگ یعنی دو سسٹم بتایا تھے ایک ہول سرکل بیرنگ سسٹم ہے دوسرا کیا ہے کوارڈرنٹل بیرنگ سسٹم وہ کیا ہے یہ دیکھیں اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے ان دیس سسٹم دی بیرنگ آف ایلائن ایز میڈیڈ ایسٹ ورلڈ اور ویسٹ ورلڈ فرام دی نورت اور ساؤوڈ ji偷 پڑی ڈی اس سسٹم میں بیرنگ یاہا تو نور سے پڑی جائے گی یا ساؤو سے پڑے جائے گی چک ہے یعنی یس کی طرف گمایا جائے گا یا ویس کی طرف ایس کی طرف نور کی طرف نور سے بیرنگ پڑیں گے یا ساؤو سے لیکن گمانا عزہ據 عزویس کی طرف یا ویس کی طرف گمانا کس کو کمپس کو اور فرام نورت یعنی فرام نورت نور سے پڑیں گے اور ساؤت یا ساؤت سے پڑھنی ریڈی جو لائن جو ہے نورت کے قریب ہوگی وہ نورت سے پڑھیں گے ساؤت کے قریب ہوگی ساؤت سے پڑھیں گے دس بہت نورت اور ساؤت آر یوز ایدر ریفرنس میریڈین اور دیڈریکشن کن بی ایدر کلاکوائز اور انٹی کلاکوائز دیپینڈنگ پاؤن دی پوزیشن آو دی لائن دیکھیں آپ نے نورت سے ریڈی پڑھنی ہے یا ساؤت سے پڑھنی ہے کلاکوائز دیریکشن میں پڑھنی ہے یا انٹی کلاکوائز دیریکشن میں پڑھنی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نورت سے ریڈنگ پڑھیں گے یا ساؤت سے ہماری جو سروے لائنہ وہ نورت کے قریب ہے یا ساؤت کے قریب ہے اگر ساؤت کے قریب ہوگی تو ساؤت سے پڑھیں گے اگر ساؤت کے قریب نہیں ہے نورت کے قریب ہے تو وہاں سے پڑھیں جیسے ادھر دیکھیں اس فگر کو دیکھیں فگر نمبر سکس کو دیکھیں یہ یہاں پر آپ نے سیٹ کیا سرویر کمپاس یا رکھیں جو کوادرینٹل بیرنگ سسٹم ہے اس سسٹم کے تاہ جو بیرنگ پڑی جاتی ہے وہ سرویر کمپس سے پڑی جاتی ہے یعنی سرویر کمپاس سے پڑیں گے اور جو ہول سرکل بیرنگ ہے یہ منشوری کمپاس یعنی پریزمیٹک کمپس سے پڑی جاتی ہے اس بات کا آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ دونوں میں ڈیفرنس ہے مثال کے طور پر اے پوائنٹ پر آپ نے سرویر کمپس کو رکھا آپ کا وہی ہے لائن یہ لائنیں وہی ہیں یہ والی صورت کیا کہ انہی لائنوں کا آپ نے سروی کرنا یہی ہے اے بی اے سی اے ڈی اے وہی لائنیں ادھر ہیں یعنی یہاں پر آپ نے پریزمیٹک کمپس کی وجہ سرویر کمپس سے رکھ دیا یہ شکل جو اب لائن کہاں پر آپ کی لائن کا کیا نام ہے صاحب کو واضح آ رہی میری شفیق واضح آ رہی جی صاحب اچھا ادھر دیکھیں لائن اے بی ہے کس کے قریب ہے مجھے یہ بتا نور کا قریب ہے یا سہود کے قریب بولے کوئی یہ جو لائن اے بی ہے آپ کو نظر آ رہی اے بی ہے یہ نور کا قریب ہے یا سہود کا قریب ہے نور کا قریب ہے نور کی طرف ریڈنگ کیا ہوگی زیرو اب کلاک وائز اس طرح کمپس بی کے پیچھے رینجنگ راڈ لگا ہوگا نور کی طرف زیرو کیا گڑیوار سیمت میں اس طرح کم آیا جب رینجنگ راڈ کے سینٹر میں وہ جو تار تھی ولٹیکل ہیر گوڑے کا بال جب وہ آج ہے اس کے سینٹر میں مجھے ولٹیکل ہیر ہے یعنی تار ہے وہ سینٹر میں آج ہے تو ریڈنگ پڑھنے نہیں کیا رینجنگ پڑھیں سرم گوڑے کا بال کیا استعمال کرتے ہیں آواز آپ کی کام آ رہی ہے آپ مجھے جس نے سوال کرنا ہے تھوڑی سی اپنا مائک تیز کریں میں کہہ رہا ہوں سر جی ہم گوڑے کا بال ہی کیوں استعمال کرتے ہیں سرم گوڑے کا بال کیا استعمال کرتے ہیں سرم گوڑے کا بال ہی ہم کیوں استعمال کرتے ہیں وہ ولٹیکہ رہتا ہے بالکل سیدھا رہتا ہے بالکل مودان رہتا ہے اس کی سائٹوین میں سے دیکھتے ہیں بالکل سیدھا ہوتا ہے جیسے بندوق سے نشانہ لیتے ہیں تو ایک ولٹیکہ سٹیپسی بنی ہوتی ہے اس طرح کا یہ بال ہوتا ہے سیدھا اور نشاننے کی طرح جیسے بندوق سے نشانہ بانتے ہیں آپ نے اس کو گمانا ہے آئی وین سے دیکھنا ہے اور آگ کو گوڑے کا بال جو ہے وہ ابجیکٹ بیار میں نظر آئے گا یہ ولٹیکل تار نظر آئے اس تار کو رینجنگ راڑ کے سینٹر میں کرنا ہے جب سینٹر میں آج ہو تو ریڈنگ پال دینی ٹھیک ہوگی بات آئیٹ کرنا یعنی دیکھنا اور ریڈنگ پال دینی ایدھر بی کے پیچھے پیک لگا ہوا ہے پیک تو زمین سے وہ تو نیچے ہوتا ہے نا چھینچے ہوتا ہے تو دیکھنے کے لئے پیچھے رینجنگ راڑ لگا اس طرح پہلے کیا زیرو ریڈنگ تھی اس طرح گھمایا تو وہ ریڈنگ پال دینی ہے اب یہ جو ایلفہ کیا چیز ہے ریڈیوز بیرنگ ہے اگر آپ کی لائن یہاں پا رہا ہے یعنی یہ سٹیشن یہاں پر کوئی پوائنٹ ہے ادھر پیک لگاؤ اس کے پیچھے رینجنگ راڑ لگاؤ اب ریڈنگ کہاں پہ پڑھنے ہیں کیونکہ کوارڈننٹل بیرنگ سسٹم میں یہاں تو ریڈنگ پڑھنے ہیں کلاک وائز یا انٹی کلاک وائز یا نور سے پڑھنے ہیں یا سہو سے اب یہ لائن جو مجھے یہ بتاؤ ایسی لائن جو ہے یہ بھائی یہ کس کے قریب ہے نور کے قریب ہے یا سہوز کے قریب ہے سہوز کے قریب ہے اس کے قریب ہے نا سہوز کے قریب ادھر زیرو کریں گے سہوز کی طرح ریڈنگ کے آپ زیرو زیرو لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے جہاں پر کمائیں گے اس طرح کہاں تک لائن تک ٹھیک ہے ادھر زیرو کیا اور اس طرح کمانا ہے یہ لائن نہ لگا ہے جس نے بھی لگائی یہ کون لگا رہا ہے یہ شفیق کس نے لائن لگائی اچھو بتان یہ میں نے اس کے قریب ہے اس کے قریب ہے اس کے قریب ہے اس کے انجی کے اس نے کچھ نام آرہا ہے اب یہ دیکھیں یہ اے سی جو ہے یہ اے سی جو ہے یہ کیا ہے یہ بھی یعنی بیٹا بیٹا کا مطلق بیرنگ کونسی بیرنگ کوارڈرینٹل بیرنگ یا ریڈیوس بیرنگ بے اس کو کہتے ہیں کس طرح پڑی ساؤت کی طرح زیرو کیا اس طرح کیسے پڑی ادھر کو گئے نا اس روکو مخالو گڑیوار سمد میں گئی نا یہ گڑیوار پڑی تھی گڑی اس طرح گھومتی ادھر سے اس طرح ادھر کو گڑی گھومتی اس طرح اب یہ تیر کا نشان ادھر کو آپ نے لائن تک پڑی ادھر زیرو کیا اور یہ یہ سی لائن یہاں تک بس انگل پڑھ لیا لائن تک کیوں ساؤت کے قریب ہوگی ادھر کو جانا ادھر کو جانا ادھر اگر آپ کھڑے ہیں نور کی طرح زیرو کیا یہ کلاکوائز ہوگی اور یہ انٹی کلاکوائز ہوگی ٹھیک ہے یعنی اگر نور سے رائن سائیڈ پہ ریڈنگ پڑھیں گے لائن آپ کی رائن سائیڈ پہ ہے تو کلاکوائز اگر لیفٹ کو ہے تو انٹی کلاکوائز اسی طرح ساؤت سے ریڈنگ پڑھیں گے اگر آپ نے ادھر کو جانا رائن کی طرف تو یہ انٹی کلاکوائز ہوگیا اور ادھر کو جانا اگر لیفٹ سائیڈ کو تو کلاکوائز کلیر ہوگی بات اب یہ جو اینگل ہے ایلفہ بیٹا تھٹا 罪 یہ چاروں کیا ہیں کوادرینٹل بیرنگ دوسیقی دبارہ بتا رہا ہوں یہ اگر آپ نے دیفینیشنیں دونوں کی یاد کر لی تو نومیری کل سمجھا لو ہوں چکا ہے دوبارہ بتا رہا ہوں یہ کونسا سسسٹم ہے whole circle بیرنگ سسٹم کونسا whole circle بیرنگ سسٹم یہ کونسا ہے کوادرینٹل بیرنگ سسٹم اس کا نام کیا reduce بیرنگ سسٹم ایسا نظام جس کے تحت بیرنگ پڑی جاتی ہے میشہ نور سے کلاکوائی ڈریکشن میں زیرو ٹو کہاں تک تھری سسٹی دیگری تک اس کو کیا کہتے ہیں ہول سرکل بیرنگ ٹھیک ہے سسٹم اور اس سسٹم کے تحت بیرنگ کس کمپس سے پڑیں گے پریزمیٹک کمپس یعنی منشوری کمپس سے یہ کونسا سسٹم ہے اس کو کہتے ہیں کوارڈرینٹل بیرنگ سسٹم ایسا سسٹم جس کے تحت بیرنگ نور سے یا سو سے کلاکوائی ڈریکشن میں یا انٹی کلاکوائی ڈریکشن میں نائنٹی ڈگزی تک پڑی جاتی ہے اس کو کوارڈرینٹل بیرنگ سسٹم کہتے ہیں اور کوارڈرینٹل بیرنگ سسٹم کے تحت جو بیرنگ پڑیں گے جو زاویہ پڑیں گے اس کو ہم کوارڈرینٹل بیرنگ کہتے ہیں اسی طرح ایسا نظام جس کے تحت بیرنگ شمال سے گڑیوار سمت میں زیرو سے تین سو ساٹھ درجے تک ریڈنگ پڑی جاتی ہے اس کو ہول سرکل بیرنگ سسٹم کہتے ہیں اور اس سسٹم کے تحت جو بیرنگ پڑی جائے گے اس کو ہول سرکل بیرنگ کہتے ہیں کلیر ہوگی بات یہ تو ہو گیا دونوں میں ڈیفرنس یہاں پر ایلفا بیٹا تھٹا فائی یہ کوارڈرینٹل بیرنگ ہے یہاں پر تھٹا وان تھٹا ٹو یہاں پر دیکھیں اس سسٹم میں ہر دفعہ یہاں سے نور سے شروع کر رہے ہیں اس طرح کلاکوائز گمار ہیں یہ دیکھیں پہلی بیرنگ یہ یہاں تک پھر دوسری یہاں سے شروع کیا پھر زیرو کیا یہ لائن تک پھر ادھر جا کے زیرو ادھر سے شروع کیا ہر دفعہ کلاکوائز گمار ہیں یہاں تک پھر ادھر زیرو کیا پھر یہ سرکل پورا آپ کو بنتا نظر آ رہا ہے تو کوارڈنٹل بیرنگ سسٹم میں ہمیشہ نور کی طرح زیرو ریڈنگ آئے گی اور اسی طرح کلاکوائز گمارچے جائیں گے اور ریڈنگ پڑھتے جائیں گے آگے چلتے ہیں توجہ کریں اگر یہ آپ نے سمجھ لیا ہے تو آگے توجہ کریں ریڈیوز بیرنگ کا کیا فرق ریڈیوز بیرنگ کیا چیز ہے وین دی ہول سرکل بیرنگ آف دی لائن اکسیڈ نائنٹی ڈگری it must be reduced یا رکھیں کہ جب ہول سرکل بیرنگ نائنٹی سے بڑھ جائے تو آپ نے میپ تیار کرنا ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے نا اگر نائنٹی سے کام ریڈنگ ہو پر روٹیکٹر رکھتے ہیں آپ اور ریڈنگ پڑھتے ہیں تو وہ آپ کو بہت آسانی ہوگی ٹھیک ہے اس لیے ہول سرکل بیرنگ کو ریڈیوز بیرنگ میں کنولٹ کر لیتے ہیں آپ فیڈ میں ہول سرکل بیرنگ ملوم کی ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ فارمولے لگا کے ریڈیوز میں کنولٹ کر لیں گے یعنی اس کو کام کر دیں یعنی کوارڈنڈل بیرنگ میں تبدیل کر لیں گے اسے ہم کہتے ہیں ریڈیوز بیرنگ اگر آپ نے ڈریکٹ فیڈ میں پڑھی ہے تو وہ کوارڈنڈ بیرنگ ہے لیکن اگر آپ ہول سرکل بیرنگ ملوم کر کے اس کو کنولٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کوارڈنڈل بیرنگ میں یعنی جو نائنٹی سے کام ہو ہر ریڈنگ جو ہے وہ کوارڈنڈل بیرنگ میں نائنٹی سے کام ہوتی ہے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں ریڈیوز بیرنگ یعنی اگر اور سرکل بیرنگ کو فارمولے لگا کے کوارڈنڈل بیرنگ میں تبدیل کر لیا جائے اس کو ریڈیوز کر دیں چھوٹا کر دیں ریڈیوز بیرنگ کا مطلب ہے کہ چھوٹی بیرنگ کام کی ہوئی کام کیسے کریں گے کوارڈنڈل بیرنگ نائنٹی سے زیادہ ہی نہیں ہوتی ٹھیک ہے یہ شیف کو دوبارہ دیکھیں اس میں تو ہے یہ دیکھیں یہاں سے لکر یہاں نائنٹی ہوتا ہے یہاں تک وان ایٹی ٹو سیونٹی پورا سرکر یہ دیکھیں یہ نائنٹی سے بڑھ گئی یہاں سے شروع کی یہ نائنٹی یہ دیکھیں یہ نائنٹی سے زیادہ نہیں کیونہ ادھر زیرو لکھا ادھر نائنٹی ادھر زیرو ادھر نائنٹی سے زیادہ یہ ہوتی نہیں ہے ادھر سے شروع کیا یہ تھلٹی ہوگی یا فورٹی ہوگی ادھر زیرو سے پڑی یہ ففٹی ہوگی یا فورٹی اس طرح کچھ یہاں سن نور کی ساؤس کی طرح زیرو کیا یہ پڑھ لی کوارڈرنٹل بیرنگ جو ہے یہ نائنٹی سے زیادہ ہوتی نہیں کوارڈرنٹ کسے کہتے ہیں ایک سرکل کے آپ برابر چار اسے کریں تو ایک حصہ کوارڈرنٹ کا اکلاتا ہے اور اس کی ریڈنگ کیوں پورے سرکل میں کتنے انگل ہوتا ہے 360 اس کو 4 اسے کریں یعنی چار اسے تو نائنٹی کا یہ چار اسے ہیں یہاں پر زیرو اس طرح کلاکوائی گما یہ نائنٹی یہ وانیٹی یہ ٹو سیمٹی اور یہ پورا سرکل لیکن اس میں پڑھ نہیں یہاں نور سے یہاں سہو سے اس طرح کمائیں گے یہاں اس طرح باس پورا یہاں تاک اس طرح نہیں گما سکتے وہ اس میں کماتے ہیں اس میں نور کی طرح زیرو کرنے اس طرح پڑھیں گے یہاں اس طرح باس یا سوز کی طرح زیرو کریں گے اس طرح کلاکوائی یہاں انٹی کلاکوائی تو کوارڈنٹل بیرنگ نائنٹی سے زیادہ نہیں ہوتی اور آل سرکل بیرنگ نائنٹی سے زیادہ ہو سکتی 360 تاکہ ہو سکتی یہ بیٹا جس نے لائن لگائی ہے پلیز یہ جنا کاٹ دیں ریز کاٹ دیں ٹھیک ہے پتہ چال جائے نا ہے یہ لائن جو لگائی جس نے بھی وہ کارنے رکارڈنگ ہو رہی ہے بعد میں میں دیکھ لوں گا ٹھیک ہے اب دیکھیں ایک سیستم سے دوسری سیستم میں کنوال کرنا یعنی ہول سرکل کو روڈیوس میں یا روڈیوس کو ہول میں کنوال کیسے کرنا بیرنگ can be easily converted from the one system to the other the whole circle bearing from 0 to 90 degree represents 1st quadrant 90 to 180 2nd quadrant 180 to 270 third quadrant and 270 degree to 360 degree the 4th quadrant referring the figure number 2.6 the conversion of whole circle bearing into reduced bearing is done as follows اب یہاں پر جو میں نے آپ کو sketch دکھائیں دوبارہ دیکھ لیں یہاں پر 0 سے لے کر یہاں تک جب یہاں تک گھوم جائے گا prismatic compass 0 پر اس طرح یہاں پر نور کی طرف 0 کی ہے کلاکوائی کم آیا یہاں تک کتنی ریٹنگ ہوگی 180 90 بیٹا یہ لکھا بھی ہوا یہ ایک quadrant بنتا ہے یہ اتنا حصہ کیا 1 quadrant یہ دیکھو 1 لکھا ہوا پھر ادھر سے شروع کریں کہ تبارہ یہاں سے لکھ 90 اور 90 اور کتنا ہوگیا 180 یہ 180 لکھا ہوا یہ 2nd quadrant پھر یہاں سے لکھا یہ total کتنا ہوگیا 270 ٹھیک ہے یہاں تک اور یہاں سے لکھا یہاں تک کتنا ہوگیا 4 یعنی پہلے quadrant میں قیمت کتنی ہوتی ہے 0 to 90 دوسرے کی 92 180 تیسرے کی 180 to 270 چوتھے کی 270 360 یہاں پر تو 90 0 90 0 90 لکھا لیکن یہ چار ہی quadrant ہے یہاں پر بھی یہ کیا ہے پہلے quadrant کا نام کیا ہے یا quadrant bearing ہوگی نا پڑھیں گے آپ اس کے ساتھ حیمت بھی لکھیں گے ٹھیک ہے یہ محسن علی یہ لین کیوں لگا رہا ہے تم لین نہ لگاؤ یہ دیکھیں n نہیں n کا مطلب n سے پڑھنا شروع کی کس کی طرف e کی طرف تو پہلے quadrant کی کیا سیمت ہوئی n نہیں یہ زبان نہیں یاد رکھنا ہر وقت آکو پتا کہ first quadrant کی direction کیا ہوتی n نہیں ہوتی اب quadrant bearing system میں یہاں north سے reading پڑھنا ہی ہے یہاں south سے یہ land کس کا قریب ہے ایسی south کا قریب ہے نا south سے اس طرح anti-clockwise پڑھیں گے یہ بی بیٹا جو پڑھیں گے یہ angle یعنی یہ quadrant بے کان سے پڑھیں گی کان سے شروع کی s سے south سے اس کی طرف گھمایا ہے east کی طرف east کی طرف ٹھیک ہو گیا تو یہ کیا ہوگا quadrant کیا ہوگا s c اسی طرح یہ land کس کا قریب ہے north کا یا south کے کس کا قریب ہے یہ land south کے قریب ہے s کے s کے قریب ہے نا s سے پڑھیں گے clockwise reaction میں یعنی یہاں پر zero reading ہوگی اس طرح گھمانا ہے clockwise اور یہ angle پڑھ دینا جس کا نام ٹھٹھا ہے یہ کونسا quadrant ہے تھرڈ تو اس کا پھر شیمت کا s w یعنی s سے w کی طرف پڑھی اگر یاد بتاؤ کہ یہ a e line ہے یہ کس کا قریب ہے north کے یا south کے north north یعنی کا قریب نہیں ہے تو پھر n کی طرح zero کریں گے اس طرح پڑھیں گے یہ کس طرح پڑھیں anti-clockwise یہاں سے لے کر یہاں ترک یعنی یہ angle تو n سے کس طرح پڑھا n سے w کی طرح پڑھا تو اس کی direction کیا ہوگی n w پہلے پہلا کوارڈن کیا ہوتا ہے n دوسرا کیا ہوتا ہے sc تیسرا کیا ہوتا ہے s w چوتھا کیا ہوتا ہے n پہلے کوارڈن کی ساتھا تک ہوتی 0 to 90 دوسروں کی 90 to 180 تیسرے کی 180 to 270 اور چوتھے کی 360 ہاں جی 360 تک ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں اب میں نمیریکل کرانے لگا ہوں وہاں سے آواز ہے کس کے گھر سے آ رہی ہے یہ بند کریں مائک آپ نے آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں یہ لینے جنہوں لگائیں ہیں نہ بند کر دیں یہ میں نے ابھی جا کے ریکارڈنگ کر دیکھنی ہے پھر میں نے کروں گا لائے جو لینے لگا رہے ہیں ادھر دیکھیں جی یہ سمری ہے جو اوپر میں نے فگر نمبر 2.5 اور 2.6 میں سمجھایا ہے اس کا یہ ٹیبل ہے سمری ہے نمبر وان لائن اے بی کونسی لائن اے بی بات کس کی کارنی ہے کنورجن اور ہول سرکل بیرنگ انٹو ریڈیوز بیرنگ ادھر دیکھیں یہ یہی ہے لائن کون کیا نام ہے اے بی کہاں تک پڑا تھا یہاں سے لیکر یہاں تک انگل پڑا ہے ٹھیک ہے اس کی قیمت پہلے قوارڈن کی کہاں تک تھی 0 to 90 پہلے قوارڈن میں تھی نہیں واقعہ لائن یا رکھیں جب ہول سرکل بیرنگ کو ریڈیوز میں کنورٹ کرنا ہے تو آپ نے ریڈنگ کو دیکھنا ہے کہ ریڈنگ ہے کتنی ہے اس صاحب سے دیکھنا ہے کہ یہ پہلے قوارڈن میں فال کر رہی ہے یا سیکنڈ میں کر رہی ہے تھرڈ میں یا فورت میں پھر آپ نے فارمولا لگانا ہے پہلے قوارڈن میں ریڈیوز بیرنگ اور ہول سرکل بیرنگ کیا ہوتے ہیں برابر ہوتے ہیں آپ نے ہول سرکل بیرنگ دی ہوئی تھی آپ نے ریڈیوز میں کنورٹ کرنا یعنی قوارڈرنٹل بیرنگ میں کنورٹ کرنا ہے تو دونوں برابر ہیں فرسٹ قوارڈنٹ ہے این نہیں ہے ٹھیک ہے جی؟ اگر سیکنڈ قوارڈنٹ ہوگا تو ریڈیوز بیرنگ ملوم کرنی 180 میں سے ہول سرکل بیرنگ کو مائنس کر دینا ہے سیکنڈ قوارڈرنٹ کے لیے اگر تھرڈ قوارڈرن ہے آپ کے پاس جو ریڈنگ ہے سوال میں دی ہوئی ہے وہ 180 سے زیادہ ہے 270 سے کم ہے تو کونسا قوارڈرنٹ ہوگا؟ تھرڈ تو فارمولا کیا ریڈیوز بیرنگ ملوم کرنے کا ہول سرکل بیرنگ منس 180 اسی طرح اگر اگر فورت قوارڈرنٹ ہے 270 سے ہول سرکل بیرنگ جو دیئے زیادہ ہے اور 360 سے کم ہے تو فورت قوارڈرنٹ ہوگا اور آپ نے 360 میں سے ہول سرکل بیرنگ کو مائنس کر دینا ہے اب اسی فارمولے میں سے اگر میں ادھر اس کو لے جاؤں ریڈیوز بیرنگ کو ادھر کر دوں یعنی اسی فارمولے سے جیسے یہ ہول سرکل بیرنگ ادھر کیا کر رہی ہے مائنس ہو رہی ہے میں اس کو اس سائیڈ پر لے جاؤں تو پلاس ہو جائے گی اور مائنس ہو جائے گی اس طرح دوسرے ٹیبل میں یہ فارمولے بنے ادھر دیکھیں یہ اسی اوپر والے ٹیبل سے یہ فارمولے جو ہے یہ بنے ادھر کیا ملوم کر رہے تھے ریڈیوز بیرنگ ادھر کیا ملوم کر رہے ہیں ہول سرکل بیرنگ تو ادھر بھی دیکھیں ہول سرکل بیرنگ برابر ہے کس کے پہلے گوارڈر میں دونوں برابر ہوتیں پہلے گوارڈر کا کیا سے پتا چلے گا اگر تو ریوس بیرنگ سسٹم ہے تو سیمہ سے پتا چلے گا کیا ہے این ای ای پی cz影片 آجال مک روزی خرد آجال 2018 بیرنگ بھائیں اور بیرنگ میں یا روڈیوز کو آل میں تو پہلے کوارڈن میں دونوں کیوں میں برابر ہوتی ہیں اور دوسرے کوارڈن میں جب بھی آپ نے ہول سرکل کو روڈیوز یا روڈیوز کو آل میں Finished کرنا ہے تو 180 connects Us match baroninex کرنا پڑتا ہے یا یہاں پر یہ ٹیبل دیکھیں 180 pairing co-mainness کرنا پڑا اب اوپر والے table میں دیکھیں یہ اس میں بھی 180 میں سے вторbearing کو مائнес کرنا پڑا پتہ یہ چلا کہ اگر دوسرے Buffalo سرکل بیئرنگ برابر لگ سارکل بیئرنگ ڈگری ساری جہاں آٹاً자� Wang سر اس میں کسی ہم فائنڈ کریں گے کیا کیا کہہ رہے ہیں سر فرسٹ میں فرسٹ میں زیرو آن نائنٹی ڈگری ہاں دیئے دونوں برابر ہوتی ہیں سر کا ردیوز برابر ہوتی ہے وہ ہی ہوگی سوال میں کہتا ہے کہ سر کے بیرنگ ہے فورٹی فائی ڈگری اب یہ فورٹی فائی نائنٹی سے کام ہے تو کونسا قوارڈنڈ ہوگا فرسٹ ہوگا نا نائنٹی سے کام بہتا ہے فرسٹ کوارڈنڈ ہوگا نا تو بہت دونوں برابر ہوتی ہیں بس وہ کہتا ہے ہول سر کا ردیوز برابر ہوتی ہے ریڈیوز میں ریڈیوز میں چینج کرو تو وہی آپ نے لکھتے ہیں صرف سمعت لکھنی ہے کوارڈنڈ برابر ہوتی ہے آگے نمیریکل کراؤں گا آپ کو سمجھ آیا دیکھ آگے جلتے ہیں ادھر دیکھیں اب یہ اور سے سمجھ لینا اگر آپ نے اوپر والی باتیں اچھی طرح سن لئی ہیں آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو یہ نمیریکل جو ہے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو میں نے سمری بھی بیان کر دی ہے اور ٹیبل بھی ہول سرکل ریڈیوز میں کنورٹ کرنے والا اور ریڈیوز کو سرکل بیرنگ میں کنورٹ کرنے والا ٹیبل بھی بتا دی ادھر دیکھیں اگزامپل 2.1 فائنڈ دی ریڈیوز بیرنگ فرام دی کیون ہول سرکل بیرنگ آف دی چینلائن لائنے بی پی سی سی دی ڈی آف اور 몸 گ یہ ہول سرکل بیرنگ ہے کیا پہچانا ہے اگر آپ سے میں پوچھوں کہ یہ کیس سسٹم کے طے ریڈیوز سے ہول سرکل بیرنگ ہے یہ ریڈیوز آپ نے دیکھنا ہے کہ ساتھ کوئی سمجد تو نہیں لکھی ہوئی لکھی ہوئی نہیں نہیں لکھی ہوئی یہ کونسی بیرنگ ہوگئی ہول سرکل بیرنگ دوسرے نمبر سے جو کوارڈرینٹل بیرنگ ہے یعنی ریڈیوز بیرنگ ہے وہ نائنٹی سے زیادہ ہوتی نہیں ہے اس میں تو دیکھو لائن اے بی بی سی کی تری تین یعنی تین سو کچھ ہے یہ سی ڈی کی زیادہ ہے یعنی وہ نائنٹی سے بڑھے یہ ساری کی ساری یہ جس نے لگائی وہ ہی کرے گا اب میں یہ پتہ لگاؤں گا اس کا میں پھر انتظام کروں دیکھیں بیرنگ آف لائن اے بی پہلی ایک ویرنگ لے لیتے ہیں کتنی فورٹی نائن ڈگری تھالٹی منٹ ٹھیک ہے جی مجھے یہ بتا کونسا کوارڈرینٹ ہے یہ فورٹی نائن نائنٹی سے کام ہے نا اور زیرو سے کیا ہے زیادہ ہے تو کوارڈرینٹ کونسا ہوا فرس یہ میں نے لکھو یہ فرس کی کیا سیمت ہوتی ہے انہی فارمولا کیا میں نے لکھو آیا تھا ریڈیوز بیرنگ ملوم کرنی ہے ریڈیوز بیرنگ کس کے پہلے میں برابر ہوتی ہے نا یہ دیکھیں ریڈیوز بیرنگ تو بس ریڈیوز بیرنگ اس اکل ٹو ہول سرکل کی کتنی ویالی ہے فورٹی نائن ڈگری تھالٹی منٹ لکھ لیا اور ساتھ سمت یہ لکھ دینا کیوں کہ ریڈیوز بیرنگ کے ساتھ آگا بتایا کہ اس کی سمت لکھنی ہوتی ہے یہ این سے ای کی طرح پڑھی گئی ہے جیسے ایدھر میں نے سیٹ کیا ہول سرکل بیرنگ آف لائن بی سی ہول سرکل بیرنگ آف لائن بی سی کتنی گیوان ہے 3 ڈگری 15 منٹ اب آپ نے سوچنا ہے کہ یہ کون سا کواڈر بنتا ہے 270 سے ریڈنگ کیا ہے زیادہ ہے 360 سے کیا ہے فورت فورت کیا ڈریکشن ہوتی ہے نو نو اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فورت کواڈرنگ ملوم کرنا ہے ریڈیوز بیرنگ کیا ملوم کرنی ریڈیوز بیرنگ ٹیبل کو دیکھیں یہ دیکھیں فورت کواڈرنگ یہ نا یہ والا ٹھیک ہے تو ریڈیوز بیرنگ کیا فارمولا 360 منس ہول سرکل بیرنگ ہول سرکل بیرنگ آگے دیکھیں کیسے کیوں کا جواب سکیچ سے ملے گئے جب بھی کبھی آپ کے زیر میں سوال ہے کہ یہ کیسے یہ فارمولا کیسے بنا ہے تو وہ سکیچ سے آپ کو پتا چلنا ہے رٹا نہیں لگانا ہے ہر ایک اگزیمپل میں سکیچ اس لیے دیا گیا کہ کنسیپٹ کلیر ہو جب اگر آپ کا کنسیپٹ کلیر ہوگا پھر نہیں بولے گا رٹا لگا ہوگا تو پھر بول جائے گا ایدھر اس سکیچ کو دیکھو یہ 3 ٹین ڈگری کہاں سے کہاں تک بنے گی نور سے شروع کیا یہ کلاکوائی گم آیا یہ لائن آ دی یہ انگل ہے نا یہ والا یہ کیا ہول سرکل بیرنگ نور سے کلاکوائی گم آتے ہوئے لائن تک پھر دی یہ ہول سرکل بھی اب رڈیوز بیرنگ کی یا کوارڈرینڈل بیرنگ کی کیا ڈیفینیشن ہے میں نے بتائی ایسی بیرنگ جو کہ نور سے پڑی جاتی ہے یا سو سے کلاکوائی گم یا انٹی کلاکوائی گم اب مجھے یہ بتاؤ کہ یہ بی سی لائنگ جو ہے یہ کس کے قریب ہے نور کے قریب ہے یا سو کے نور کے قریب ہے اب سمجھو اب سمجھو ملوم کرنے لگا کہاں سے کروں گا نور کی طرح زیرو کیا یہ گم آرہاں کلاکوائی سے یہاں اب اتنا انگل آپ کو چاہیے اتنا انگل اس نے کہا ملوم کریں تو یہ پورا سرکل نہیں بان گیا اگر اس کو اور اس سارے کو ملا دوں تو پورا سرکل نہیں بان گیا تو پورے سرکل میں کتنا انگل ہوتا یہاں سے لے کر 360 اس میں سے یہ جو پچھلا انگل جو اول سرکل بیرنگ یہ والا میں مائنس کر دوں تو باقی انگل اتنا نہیں بچے گا یہ والا پتہ یہ جانا کہ فورت گوارڈن میں پورا سرکل جو ہے اس میں 360 میں یہ اول سرکل بیرنگ اتنا انگل مائنس کر دو تو باقی یہ جو ہے یہ کیا ریڈیس بیرنگ آ جائے گا